بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے سب خیرید کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم لیکچر ہے جو کہ آج آپ پڑھیں گے تو ہمارے لیکچر کا نام ہے گولیوں میں استعمال ہونے والی ضروری اضافی اشیاء پر نوڈ لکھیں گولیاں جو ہوتی ہیں ٹیبلٹس ہیں پیرا سٹا مول کی گولیاں یہ جسے ہم کہتے ہیں پیرا سٹا مول ٹیبلٹ پیناڈال ٹیبلٹ پونسٹان ٹیبلٹ بروفن ٹیبلٹ بروفن کی گولیاں پیرا سٹا مول کی گولیاں تو ان گولیوں کے اندر کچھ تو ہوتے ہیں عدویاتی اجزاء اور عدویاتی اجزاء کے علاوہ کچھ اشیاء یوز ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ضروری وہ ضروری ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ضروری اضافی اشیاء یعنی عدویاتی اجزاء کے علاوہ ضروری اضافی اشیاء تو وہ کیا ہوتی ہیں اس پر نوڈ تحریر کریں تو طریف ہم کیسے کریں گے کہ میں تھوڑا سا آپ کو کنسپٹ دے دوں کہ یہ جو میں نے ٹیبلٹس کا نام لیا ہے ان کے اندر عدویاتی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی خاص قسم کی بیماری کے لیے بنائی جاتے ہیں جو کہ میڈیسن جسم پر ڈریکٹ اثر کرتی ہیں عدویاتی اجزاء کہلاتے ہیں اور عدویاتی اجزاء کے علاوہ عدویاتی اجزاء کے علاوہ کچھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو کہ جسم پر ڈریکٹ اثر تو نہیں کرتے لیکن ان اجزاء کو غیر عدویاتی اجزاء کو عدویاتی اجزاء کے ساتھ ملا کر ٹیبلٹ کی شکل تیار کی جاتی ہے ٹیبلٹ کی شیپ تیار کی جاتی ہے اس لیے یہ جو غیر یہ جو ضروری اضافی اجزاء ہیں ضروری اضافی اجزاء جسے کہتے ہیں ایکسٹرا انگریڈینٹس اضافی اجزاء یہ بہت ضروری ہوتے ہیں بہت ہی اہم ہیں تو یعنی عدویاتی اجزاء کے علاوہ جو بھی اضافی اجزاء ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ضروری اضافی اجزاء تو اس کی تعریف کیسے کریں گے عدویات میں شامل وہ اجزاء یا انگریڈینٹس اجزاء کو کہتے ہیں انگریڈینٹس وہ اجزاء وہ انگریڈینٹس جن کا جسم پر تو کوئی عدویاتی اثر نہیں ہوتا لیکن یہ اجزاء صرف دوا کو تیار کرنے کے لیے شامل کی جاتے ہیں فار اگزیمپل مثال کے طور پر وضاحت کو بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہے فار اگزیمپل مثال کے طور پر ڈیسپرین ہے ڈیسپرین ٹیبلٹ کو ہر کوئی جانتا ہے فار اگزیمپل یہ ہے فور سکسٹی میلی گرام کی ٹیبلٹ فور سکسٹی میلی گرام تو اس کے اندر جو اصل کیمیکل ہوتا ہے 이� constellation ہوتا ہے اسی ٹائل سہلے سائلک ایسیٹ سکتے ہیں تو ایسی ٹائل سیلی سائلی کیسے کتنا ہوتا ہے جی تین سو میلی گرام اصل میں ڈسپرین کا وزن کتنا تھا چار سو سٹھ میلی گرام فور سکسٹی میلی گرام اور اس کے اندر جو اصل اجزاء ہے عدویاتی اجزاء جس نے جسم پر اثر کرنا ہے وہ ہے جی تین سو میلی گرام تو کچھ ایسی چیز بھی ہے جو تین سو میلی گرام کے علاوہ ہے یعنی کہ چار سو ساٹھ میں سے تین سو اگر کو اگر نکال دیں تو یہاں پر بنتا ہے جی وان سکسٹی کتنا بنتا ہے وان سکسٹی میلی گرام تو یہ جو وان سکسٹی میلی گرام کا فرق آ رہا ہے یہ ہے ان ایکٹیو انگریڈینٹ ان ایکٹیو انگریڈینٹ یعنی کہ وہ انگریڈینٹ جن کا جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن یہ اس کو تیار کرنے کے لیے شامل کیے جاتے ہیں ان کو ہم ان ایکٹیو انگریڈینٹ بھی کہتے ہیں پھر دوبارہ دیکھیں میں نے دو قسم کے اجزاء بتائی ہیں دو قسم کے انگریڈینٹ بتائی ہیں کچھ اجزاء یا انگریڈینٹ ہوتے ہیں ایکٹیو جنہیں ہم کہتے ہیں عدویاتی اجزاء اور کچھ ہوتے ہیں غیر عدویاتی اجزاء عدویاتی اجزاء کو کہتے ہیں active in ingredients یا active drug active in ingredients جو ہوتے ہیں غیر عدویاتی اجزاء ان کو کہتے ہیں inactive ingredients inactive ingredients میں نے یہاں پہ بھی لکھتی ہے inactive ingredients یعنی کہ total opponent 460 mg ہے اس کے اندر active ingredient ہے اسے ہم کہہ دیں گے یہ total ہے ہے اور یہ ہے جی ایکٹیو کونسا ایکٹیو انگریڈینٹس اور جو باقی بچ گیا وان سکسٹی یہ کونسا ہوا ایکٹے کو اپوزٹ ان ایکٹیو انگریڈینٹس یہ ان ایکٹیو انگریڈینٹس ہو گئے یہ آپ نے ایکزیمپل بھی سمجھ لیا ایکٹیو انگریڈینٹس کو بھی سمجھ لیا ہے جو ادویاتی اجزاء کے علاوہ ایک سو ساٹھ میلی گرام ڈال کے اور اس کی ٹوٹل مقدار چار سو ساٹھ میلی گرام کی گئی ہے دوبارہ دیکھیں کہ ضروری اضافی ایشیا کی وضاحت کچھ ہوتے ہیں ایکٹیو انگریڈینٹس کچھ ہوتے ہیں ان ایکٹیو انگریڈینٹس ایکٹیو انگریڈینٹس کو کہتے ہیں ادویاتی اجزاء چلے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کی ایسانی کے لیے ایکٹیو انگریڈینٹس کو کیا کہتے ہیں ادویاتی اجزاء اور ان ایکٹیو انگریڈینٹس ان کو کہتے ہیں غیر ادویاتی اجزاء کیا کہتے ہیں غیر ادویاتی اجزاء اجزاء این ایکٹیو انگریڈینٹس اچھا ایک ایک ایکٹیو انگریڈینٹس کا ایک اور نام بھی ہے اسے کہتے ہیں ایکسیپیٹس کیا کہتے ہیں ایکسیپیٹس تو یہ ایم سی کیوں میں یہ جو میں چھوٹ چھوٹے پوائنٹ یہاں پہ ایکٹیو ان ایکٹیو ایکسیپی ادویاتی اجزاء غیر ادویاتی اجزاء اور یہ سارے جو میں بتا رہا ہوں ان میں بھی بنایا جاتی ہے تو یاد رکھیں ان پوائنٹس کو جو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا رہا ہوں ان کو اچھے دیگر سے ذہنشین کر لیں ایکٹیو انگریڈینٹس ادویاتی اجزاء ان ایکٹیو انگریڈینٹس غیر ادویاتی اجزاء اس کا ایک دوسرا نام ایکٹیو انگریڈینٹس کو سمجھیں ایکٹیو انگریڈینٹس کے بعد ان ایکٹیو غیر ادویاتی اجزاء کو بھی دیکھتے ہیں ایکٹیو انگریڈینٹس میں یہ میں نے برینڈ نیم لکھ دیا کونسا نیم برینڈ نیم کونسا نیم ہے جی برینڈ نیم تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں یہ ہے برینڈ نیم جو کہ ادویات ہمیں مارکیٹ میں میڈیکل سٹور میں موجود ہیں یعنی کہ بروفن پینڈال ڈسپرین فلیجل برینڈ نیم ان کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے یہ ہے آئی بو پروفن پینڈال کے اندر موجود ہوتا ہے پیرا سیٹا مول ڈسپرین کے اندر ہوتا ہے جی ایسپرین فلیجل کے اندر ہوتا ہے جی میٹرو نیڈازول یہ ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں آئی بو پروفن پیرا سیٹا مول ایسپرین میٹرو نیڈازول اچھا ان ایکٹیو انگریڈینٹس کے علاوہ جو اضافی ضروری اشیاء ڈالی جاتی ہیں تاکہ اس کی مخصوص ٹیبلٹ کی شکل تیار ہو سکے اور اس کے پھر غیر ادویاتی اجزار ڈالنے کے کافی سارے مقصد ہوتے ہیں پرپزیز ہوتے ہیں ان مقاصد کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گی تو ان کے ادویاتی اجزار کے علاوہ جو ان ایکٹیو اجزار اس میں ڈالے جاتے ہیں یہ ہے سکروز نشاستہ جسے ہم سٹارچ بھی کہتے ہیں گلوکوز یہ ان کی ٹیبلٹ کی فارم کو مکمل کرنے کے لیے غیر ادویاتی اجزار یا ایک سی پی اینٹس یا ان ایکٹیو انگریڈینٹس ان میں ڈالے جاتے ہیں یہ دونوں میں ہو گیا فرق یہ ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں اور یہ ان ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں ان ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں غیر ادویاتی اجزار ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارمیسی کانسل کی جو ٹیکسٹ بک ہے آپ کے پاس ٹیکسٹ بک میں دیئے ہوئے ضروری اضافی اشیاء بھی کون کون سی ہیں یہاں تو ہم نے پوچھا نا بھی اضافی اشیاء پر نوڈ لے گئی ہے میں نے آپ کو انٹرودکشن دے دیا اس کی دیفنیشن اس کے وضاحت تھوڑی سی اس کی ایک مثال پھر کون کون سی اضافی اشیاء ہیں وہ یہ پانچ قسم کی اضافی اشیاء ہیں جو ٹیبلٹس بنانے میں استعمال ہوتی ہیں کمپریسٹ ٹیبلٹس بنانے میں بھی یوز ہوتی ہیں پلز بنانے میں بھی یوز ہوتی ہیں مختلف پروڈکٹس کو بنانے میں اور خاص طور پر سپیشلی ٹیبلٹس کو گولیوں کو بنانے کے لیے اضافی ضروری اشیاء جو یوز ہوتی ہیں وہ یہ ہیں پانچ قسم ہی ہیں نمبر ون ڈیلیوئنٹس نمبر ون ڈیلیوئنٹس اس کا دوسرا نام ہے فلرز دوسرا نام کیا ہے جی اس کا فلرز اس کا مدلب ہے فل کرنا جس طرح میں نے یہ کہا کہ جی اس کی اصل مقدار تھی تین سو میلی گرام ہم نے بنانی تھی چار سو ساٹھ میلی گرام کی ٹیبلٹ تو اس کو فل کرنے کے لیے کچھ ہم نے ان ایکٹیو ان اگریڈینٹس اس کے اندر ڈالے تین سو میں ایک سو ساٹھ میلی گرام ان ایکٹیو ڈالے اور یہ بن گیا چار سو ساٹھ میلی گرام تو اس سے ہم کہتے ہیں اس کو ہم نے اندر ڈال کے فل کر دیا تو فلرز ڈیلیوئنٹس بھی اسے کہتے ہیں فلرز بھی کہتے ہیں اور اسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ہلکہ کرنے والے ایجنٹس کیا کہتے ہیں جی ہلکہ کرنے والے ایجنٹس اچھے گرینولیٹنگ ایجنٹس گرینیولز دانے گرینیولز کہتے ہیں دانے کو اور گرینولیٹنگ ایجنٹ یعنی کہ دانہ دار کرنے والے ایجنٹس یہ کون سے ہیں جی ایسے ایجنٹس جو صفوف کو دانے دار کی شکل میں تبدیل کرنے دانہ دار کرنے والے ایجنٹس نیکس ہے جی بائنڈنگ ایجنٹس بائنڈنگ جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا نا بکس میں کہتے ہیں کہ فلان بک کی کتاب کی بائنڈنگ بہت اچھی ہے فلان نوٹس ہیں فوٹو سٹیٹ کروائے ہیں تو انہوں نے اچھی سی بائنڈنگ کر دی جلد اچھی سی کر دی بائنڈنگ اچھی سی کر دی بائنڈ کا مطلب ہوتا ہے اسے مربود کرنا ربط قائم کرنا مضبوط کرنا جوڑنا بائنڈ کر دینا جوڑ دینا تو بائنڈر یا بائنڈنگ ایجنٹس جوڑنے والے اجزاء مربود کرنے والے اجزاء اس کا کیا نام ہے جی مربود کرنے والے اجزاء مربود کرنے والے اجزاء بھی کہہ سکتے ہیں ایجنٹس بھی کہہ سکتے ہیں یا ربط قائم کرنے والے اجزاء یا جوڑنے والے اجزاء سے اور کیا کہہ سکتے ہیں جی جوڑنے والے اجزاء ایجنٹس یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوبریکیٹنگ ایجنٹس لوبریکیشن چکناہٹ پیدا کرنے والے لوبریکیشن جسے کہتے ہیں بھی لوبریکیشن پیدا کرنے چاہیے لوبریکینٹس ہیں جو لوبریکیشن کو پروڈیوز کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہمیں اوردل میں ہم کہیں گے چکناہ کرنے والے اجزاء کیا کرنے والے چکناہ کرنے والے یا جکنہنے والے ایجنٹس ایسے ایجنٹس جو چکناہٹ پیدا کرتے ہیں یا چکنا کرتے ہیں چکنا کرنے والے ایجنٹس لوبریکیشن ایجنٹس یہ انتہائی اہم ایجنٹس ہیں ابھی میں پانچ میں کو بھی ڈسکس کرتا ہوں بھی کیا ہے انتہائی اہم اجزاء ہیں تو یہ فارمیسی کاؤنسل کے جو اینول پیپرز آتے ہیں یا سپلیمنٹ ایگزام آتے ہیں کوئی بھی پیپر ایسا نہیں غزرہ جن میں ان کی ڈیفینیشن نہ پوچھی گئی ہوں تقریبا تقریبا ہر پیپر میں مجھے ان کی ڈیفینیشن پوچھ لی جاتی ہیں یا تو ڈیلیوانٹ پر نوڈ لکھیں گرینولیٹنگ پر نوڈ لکھیں بائنڈنگ پر نوڈ لکھیں ڈوبریکیٹنگ ایجنٹس پر نوڈ لکھیں ڈس انٹیگریٹنگ ایجنٹس پر نوڈ لکھیں زیادہ سے زیادہ آئے گا دو نمبر کی ڈیفینیشن تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر کا نوڈ لکھیں اب پہلے ان میں آتا تھا ڈیفینیشن پر نوڈ لکھیں ڈس نمبر کا پانچ نمبر کا پانچ نمبر کا پانچ نمبر کا تو اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے آج میں ان کا صرف کامن عمومی طرف کامن ڈیسکس کریں گے اس لیے ڈیٹیل کے ساتھ اکیلے اکیلے کو ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں اور اگزام میں فارمیسی کونسل کے اگزام میں ہر دفعہ ہی آتی ہیں اور ان کے آنے کے چانس نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 پرسنٹ ہے تو نمبر فائی پہ ہے ڈس انٹیگریٹنگ ایجینٹس اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسے اردو میں کہتے ہیں تحلیل کرنے والے ایجینٹس کونس ایجینٹس تحلیل کرنے والے ایجینٹس تحلیل کرنا یعنی کہ کچھ میڈیسن ایسی ہیں جنہوں کو جب ہم ہم کھا لیں تو کھانے کے بعد میدے میں چلی جاتی ہیں میدے کے اندر جا کے تحلیل نہیں ہوتی ہل نہیں ہوتی ہی سالوبل نہیں ہوتی اور میدے سے چلی جاتی ہیں انٹیسٹائن میں انٹیسٹائن میں بھی جا کے سالوبل نہیں ہوتی تحلیل نہیں ہوتی اور انٹیسٹائن میں گھومتی 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 لارج انٹیسٹائن میں پہنچتی ہیں اور وہاں سے ڈسچارج ہو جاتی ہے اور وہ ٹیبلیٹس تحلیل ہی نہیں ہوتی جذب نہیں بنتی اور وہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے ان کے اندر جو انگریریٹس ہوتے ہیں وہ عمل ہی نہیں کر دے وہ سالوبل ہوں گی تحلیل ہوں گی حل ہوں گی تو پھر خون کے اندر شامل ہوں گی اور پورے جسم میں پہنچیں گی اور پھر اپنا اثر دکھائیں گی لیکن وہ میڈسن میدے سے جاتی ہیں اسٹرومک سے جاتی ہیں سمال انٹسٹائن وہاں سے جاتی ہیں لارڈ انٹسٹائن اور وہاں سے ڈسچارج ہو جاتی ہیں تو فائدہ نہیں کرتی تو ایسی عدویات کے لیے ہم ڈس انٹیگریٹنگ ایجنٹس ڈالتے ہیں تحلیل کرنے والے ایجنٹس شامل کرتے ہیں تاکہ میڈسن جب میدے میں جائیں تو وہ تحلیل ہو جائے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے وہ سالوبل ہو جائے پانے کے اندر یا سٹرومک میں سالوبل ہو جائے یا انٹسٹائن میں جا کے سالوبل ہو جائے تو سالوبل ہوگی تو پھر وہ بلڈ میں شامل ہوگی بلڈ میں شامل ہوگی پورے بڈی میں شامل ہوگی اور پھر وہ اپنا اثرات دکھائے گی تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے disintegrating agents ہم ڈالتے ہیں تو ان کی ڈیٹیل نیکس لیکچر میں آئے گی بہت ہی اہم یہ ٹاپک ہے بہت ہی important یہ points ہیں تو وہ دوست جو نئے ہیں اس چینل پر وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بولیے گا اپنے فیورٹ چینل کریٹیو کمیسٹری اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ